بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر آپ نے فلور دیا ہمارے نہایتی واجب العدب مہمان اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں وہاں پہ یہ ہمارے نماز کی بقائدہ لیڈ کرتے ہیں پورے امت مسلمہ جو ہے جو سرکار دو عالم کے ہاں جا کے حاضری کرتی ہے ہمارے لیے مہمان کرامی جناب شیخ ڈاکٹر سلام محمد البدیر ان کو ہم لوگ ویلکم کرتے ہیں ان کو ہم لوگ خوش آمدیت کہتے ہیں یہاں پہ جناب سپیکر جو سعادت شیخ صاحب کو حاصل ہے وہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان آن ہیں ان کا ایک خواب ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ سعادت میرا خیال ہے یہ اللہ کا ان پہ ایک خصوصی کرم ہے وہاں پہ یہ امامت جو نمازیوں کی کرتے ہیں پوری دنیا جہان کے مسلمان آن وہاں پہ جو یہ فرائض سر انجام دینے ہیں ہم لوگ ان کو پاکستان کی سرزمین پہ خوش آمدیت کہتے ہیں کہ پورا ہاؤس میں رکھانا ہے ہاؤس کے اس جانے بھی اور اس جانے بھی اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا ہے چلوں جناب سپیکر کہ جب بھی میں سیتے ایک گناہگار مسجد نبوی میں گیا ہوں میں شیخ صاحب کا خصوصی طور پہ شکر گزار ہوں کیونکہ انہوں نے جب بھی وہاں پہ جتنے مسلمان آن جاتے ہیں اور جو مہمان نوازی ہوتی ہے مسجد نبوی میں جو انتظامات ہیں اس پہ یہ خراجت تحسین کے صحیح مستحق ہیں اور سعودی گورنمنٹ بھی یہاں پہ جناب سپیکر میں یہ بھی اکنالیج کرتا ہوں کہ ہمارے سعودی امبیسٹر جناب نواف بن سعید ملکی صاحب بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ذاتی طور پہ میرا ملکی صاحب سے بہت درینہ ایک ساتھ رہا ہے اور ہے بھی الحمدللہ ان کی خدمات کو بھی پاکستان کے لیے اور سعودی گورنمنٹ کے ساتھ یہ ایک پل اور بریج کا ایک رول ادا کر رہے ہیں اور بہترین طور پہ بات کر رہے ہیں مسٹر سپیکر تھو یور آفیس ان یور چیر ایوانٹ کے لیے ایوانٹ کے لیے سرویسز ایوانٹ کے لیے ایوانٹ کے لیے ایوانٹ کے لیے ملکی صاحب ملکی صاحب یہاں پہ میں صرف کیونکہ ہمارے مہمانان کرامی یہاں پہ موجود ہیں میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ اس کو کنڈی انفورس ضرور کیجئے گا یہاں پہ میں اپنے نوجوان ساتھی اور پاکستان کے پرائیڈ اولیمپین گولڈ میڈلس جناب ارشد ندیم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں انہوں نے پاکستان کا سر چالیس سال کے بعد فخر سے بلند کی ہے وہ ایک مشل راہ ہیں پاکستان کے نوجوانوں کے لیے اور میں چاہوں گا جناب سپیکر کہ ان کا صحیح مثالی استقبال ہونا چاہیے جب انشاءاللہ وہ پاکستان آئیں گے اور نوجوان اور جو ہمارے جناب سپیکر جو ہمارے نوجوانان ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ محنت کریں تو آپ بلندیوں پہ جا سکتے ہیں اور میں یہاں پہ یہ بھی کہتا ہے چلنو جناب سپیکر کہ جب بھی میری اپنے محبوب لیڈر وزیراعظم عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملکات ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ انہوں نے سعودی پاکستان تعلقات کو سراہا ہے خادمین خادمائن آریمین شریفین کے رول کو انہوں نے ہمیشہ سراہا ہے اور قدر کی نگاہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں جو رول ادا کیا ہے مسلم پورے مسلمانوں کے لیے اور مسلم امہ کے لیے جو سعودی عربیہ رول ادا کر رہے ہیں ہم لوگ اس کو اپوزیشن کے جتنے اراقین ہے ہم لوگ اس کو سراتے ہیں بہت شکریہ جناب سپیکر شکریہ بہت شکریہ